شلجم اللہ رب العزت کی سب سے بہترین سبزی ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ شلجم موسم سرما کی سب سے بہترین سبزی ہے اس کے کتنے فوائد ہیں شلجم کھانے سے آپ کا خون صاف ہوتا ہے شلجم کھانے سے آپ کی باڈی میں نیا خون بنتا ہے شلجم آپ کی قبض کو بھی در کرتا ہے اور جس کو پتری کا پرابلم ہے اس کو بھی شلجم کھانا چاہیے شلجم کو نہاروں کھانے سے آپ کا دماغ دیز ہوتا ہے آپ کی نظر دیز ہوتی ہے اللہ پاک نے ہر سبزی میں کچھ نہ کچھ فوائد انسان کے لیے ضرور رکھے ہیں اللہ رب العزت نے اس میں بہت سے فوائد رکھے ہیں آپ کو اپنی روٹین میں شلجم کا استعمال کرنا چاہیے ویکلی آپ کو شلجم کی سبزی جو ہے وہ کھانی چاہیے آج ہم آپ کو شلجم سے بنی بھی بہت ہی مزیدار سی سریسپی بتائیں گے انشاءاللہ یہ آپ کو بہت پسند آئے گی آپ اپنی روٹین میں اس کو شامل کریں اس کے اجزاغ ہم یوں جان لیتے ہیں جی سب سے پہلے ہم نے یہاں پر لے لیا ہے چکن میں نے لیا ہے آدھا کلو شلجم میں نے لے لیا ہے ایک کلو ہرہ دھنیا لے لیا ہے دو حری مرچے لے لی ہیں ٹماتر میں نے دو عدد لے لیا ہے ان کو میں نے سلائسز میں کاٹ لیا ہے ادرک لسن کا پیسٹ ہے ایک چمچ دو پیاز ہے میں نے اس طرح سے کاٹ لیا ہے لمبے نہیں کاٹیں نورمل سائزیں میں نے ان کو کاٹ لیا ہے اور مسالوں کی بات کی جائے تو میں نے گرم مسالہ لیے آدھا چمچ، نمک ذائقے کے مطابق حلدی آدھا چمچ، ایک چمچ لال مرچ ہے اور زیرہ آدھا چمچ ہے یہ سارے اجزاء آج ہماری ریسپی کو مسئل دار بنائیں گے آپ کو بہت پسند آئے گی اور آپ اس سے فائدے بھی اٹھا سکتے ہیں اور اس کا ملزت بھی اٹھا سکتے ہیں چلے جی اللہ رب العزت کا نام لے کر ہم اپنی ریسپی کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے ایک کپ کوکنگ آئل کا لے لیا ہے اب ہم اپنے چوپ کیوے پیاز اس میں شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پیازوں کو ہم نرم ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے براون نہیں کریں گے زیادہ بس ان کو نرم کریں گے ہمارے پیاز جو ہیں وہ نرم ہو چکے ہیں اس پوائنٹ پر جو ہم نے زیرہ لیا تھا وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے صرف آپ نے زیرہ اس میں شامل کرنا ہے جو ہم نے آدھا چمچ زیرہ لیا تھا آدھا چمچ ہم اس میں زیرہ شامل کر لیں گے اور اس کو بھی دو منٹ کے لیے ہم لائٹ سا براؤن ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے زیرہ ہمارا لائٹ براؤن ہو چکا ہے اس پوائنٹ پہ ہم آدھر گلیسن کا پیسٹ ڈال دیں گے آدھر گلیسن کا پیسٹ ڈال کے اس کو پڑا سا مکس کریں گے اور ساتھ ہی ہم اپنی ٹیماتر ڈال دیں گے جو ہم نے لیے ہیں دو عدد ان کو ہم نرم کر لیں گے ترکیباً دو سے تیر منٹ کے لیے ہم ڈھکن بند کر کے اس کو چھوڑ دیں گے تاکہ ہمارے ٹیماتر جو ہے وہ سوفٹ ہو جائے ابھی ہم اپنی ٹیماتر کو چیک کر لیتے ہیں ان دیکھیں سوفٹ ہو چکے ہیں اس طریقے سے ہم ان کو میش کریں گے تاکہ ان کا چھلکہ جو ہے وہ اوپر تیارتا ہوئے میں نظر نہ آئے اچھے طریقے سے ہم نے اس کو میش کر دینا ہے ماتر جو ہے وہ ہمارے میش ہو چکے ہیں اس پوائنٹ پر آپ نے کیا کرنا ہے اس میں چکن شامل کر دینا ہے اور ایک اور بات بتاؤں آپ جب بھی یہ ریسپی بنائیں تو آپ ہڈی والا گوش لیں مطلب اس طرح سے بازو وغیرہ لیں بولیس کا شامل لیں گردن ہو جائے یا بازو ہو جائے چکن کے تو وہ زیادہ اچھے لگتے ہیں کیونکہ ہم اس میں شوربہ بھی بنائیں گے تو وہ مزے کا لگتا ہے اور اس کا ڈھکن بند کر کے تقریباً دو سے تیر منٹ کے لیے ہم اسے چھوڑ دیں گے دو منٹ ہو چکے ہیں ہم ہرولا چکن شک کرتے ہیں بیسے کہ اس کا کلور بھی تھوڑا سا چینڈ ہو گیا ہے ہمیں اس پوائنٹ پر اس کو زیادہ سائے نہیں کرنا مطلب زیادہ نہیں چھوڑیں گے ہم جب اپنے مسائلے ڈالیں گے اس پوائنٹ پر ہم اس کو تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے پھر چھوڑیں گے ٹھیک ہو گیا اب ہم اپنے مسائلے شامل کریں گے مسائلے کچھ ہوں ہیں ایک چمچ لال مرچی ہے آدھا چمچ حلدی ہے نمک ذائقے کے مطابق اور گرم مسائلہ ہے بسم اللہ یہ آپ نے اس میں ڈال دینے ہیں اور آنچ کو آپ نے میڈیم رکھنا ہے ٹیز نہیں کرنا کیونکہ ہم نے پانی شامل نہیں کیا تو یہ ہمارا سالن جو ہے وہ نیچے سے جل سکتا ہے تو آنچ کو آپ نے میڈیم رکھنا ہے اب ہم کیا کریں گے اس کا ڈھکن بند کر کے تقریبا ہم اس کو چار منٹ کے لیے یا پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اپنے چکن کو چیک کر لیتے ہیں اور بیچ میں آپ نے ایک دفعہ چمچ ضرور چلا لینا ہے کہ ہمارا جو چکن ہے وہ نیچے سے جل نہ جائے کیونکہ ہم نے اس میں پانی شامل نہیں کیا ہے صرف مسائلوں سے ٹماتر اور ادھر کلسن سے ہی اس کو بھون رہے ہیں ٹھیک ہو گیا چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب کیا کریں گے ہم اب ہم اپنی شلجم کو ان میں شامل کر لیں گے شلجم کو شامل کریں گے اور آپ نے اس طریقے سے اس کے پیسس بنا لے لیں ٹھیک ہو گیا بسم اللہ اچھا زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو شلجم ہے نا اس کو بوائل کرتے ہیں بوائل کر کے پھر اس میں شامل کرتے ہیں بوائل نہیں کرنا ہے اگر ہم اس کو بوائل کریں گے جو ہم اس کا پانی ویسٹ کر دیتے ہیں اسی میں سارے اس کے فوائد ہوتے ہیں پھر تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا آپ شلجم کو بلکل بھی بوائل نہیں کریں جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں ایسے ہی اس ریسپی کو بنائے انشاءاللہ یہ بہت مزید کی بنے گی بہت اچھی بنے گی فائدہ مند بھی ہوگی اور لذت والی بھی ہوگی ٹھیک ہو گیا اب ہم تھوڑی دیر کے لیے دو منٹ کے لیے شلجم کو بھون لیں گے پھر ہم اس میں پانی شامل کریں گے اب ہم اس پانی پہ اپنی دو حریمت جبی اس میں شامل کر دیں گے اور ہم پانی بھی ساتھ میں اس میں شامل کر دیں گے ہم نے دو گلاس پانی دینا ہے بسم اللہ الرحمن 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 دوسرا گلاس ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحمن اب ہم کیا کریں گے اس کا ڈھکن بند کر کے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ہم اسے چھوڑ دیں گے کیونکہ جو ہمارے چکن ہے وہ بھی گل جائے گا اور ہمارے شلجم بھی گل جائیں گے شلجم جو ہے وہ تھوڑا ٹائم لگاتے ہیں گلنے میں تو اسی لیے میں اس کو تقریباً بیس منٹ کے لیے ڈھکن بند کر کے چھوڑ دوں گی بیچ میں آپ چیک بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب ہم ڈھکن بند گئے تقریباً بیس منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن بیس منٹ ہو چکے ہیں اس پونٹ پہ ہم اپنے سالن کو چیک کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن یہ دیکھیں جی ہماری ریسپی بلکل ریڈی ہو چکی ہے شلجم کو چیک کرتے ہیں اور میں نے آنچ اس کی میڈیم رکھی دی شلجم بھی گل گئے ہیں وہ ٹوٹ رہے ہیں اور چکن بھی دیکھیں ماشاءاللہ سے چکن بھی جو ہمارا ہے وہ بھی گل گیا ہے اب ہم کیا کریں گے جو ہم نے دھنیا لیا تھا وہ ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن دھنیا اس میں شامل کر دیں گے ہارا دھنیا ہارا دھنیا جو ہے وہ تازہ ہو تو اور اچھا ہوگا کیونکہ اس کی خوشبو بہت پیاری ہوتی ہے اس کو مکس کر دیں گے مکس کر کے تقریباً دو منٹ کے لئے ڈھکن بند کر دیں گے تاکہ اس کی خوشبو جو ہے وہ پوری ریسپی میں پھیل جائے اس کے بعد میں اس کو گانش کر کے آپ کو دکھاتی ہوں دو منٹ ہو چکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اپنا گیس جو ہے وہ بند کر دیں گے میں نے شروع سے لے کے انٹا گینز جو ہے وہ میڈیم ہی رکھا تھا لیکن جب میں نے اس میں دھنیا ڈالی اس کے بعد میں نے بالکل اس کو لوگ کر دیا ٹھیک ہو گیا بسم اللہ میں اس کو گانش کر کے آپ کو دکھاتی ہوں بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے بہت مزے کا ہے اور کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو اس میں شلجم کو بوائل کرنے کی شلجم کو ایسے ہی پکائیں اور اس ریسپی کا مزہ اٹھائیں کیونکہ اس میں بہت سارے فوائد ہیں بوائل کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ جو اس کے فوائد ہے وہ ضائع ہو جاتے ہیں کیونکہ پانی ہم اس کو سٹین کر کے گرا دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہماری فوائد ہیں وہ ہمیں نہیں حاصل ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے ہماری ریسپی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے بہت مزے کی ہے بہت دلیشیس ہے بہت فائدہ مند ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اپنے بچوں کو کھلائیں مجھے لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے گا کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ اللہ حافظ